ہلو اینڈ ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر آپ کا گیم لوپ لیگ کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں اگر آپ پپ جی کھیلتے ہیں فری فائر کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں تو آپ کا سٹڈر ہوتا ہے ایک دم سے گیم کریش ہو جاتی ہے یا بلیک سکرین ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آج آپ کو میں فول ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کیسے اس کو فکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گیم لوپ کو اپن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ طریقے بتاؤں گا صحیح ہے ان پانچ طریقوں کو آپ نے اپلائے کرنے اپنے گیم لوپ کے ساتھ تو اس کے بعد آپ کا گیم لوپ پہلے سے بہتر چلنے لگ بڑے گا اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا گیم کریش بھی نہیں ہوگی لیگ بھی نہیں ہوگا اور سب سے اچھی بات اگر آپ کا لو اینڈ پی سی ہے تو تب بھی یہ آپ کے پ لیگ چلے گا ٹھیک ہے تو چلیں سیٹنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے سیٹنگ میں تو گیم لوپ کی سیٹنگ آپ دیکھ لیں یہ والی سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد دو تین سیٹنگ پی سی کی ہیں وہ آپ نے لازمی سے کرنی ہے تو انجن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈریک ٹیکس لگا ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے اوپر والے چار اپشن ہمیشہ سے ٹک رہنے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی لیگ ہے وہ فکس ہو جائے گا آپ کی گیم لیگ نہیں کرتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اوٹو پہ بھی آپ نے اس کو نہیں رکھنا میشہ اس کو ڈریکٹ ایکس پہ رکھنا ہے اگر گرافک کارڈ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا تب بھی آپ نے اس کو یہاں پہ ڈریکٹ ایکس پہ سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ڈریکٹ ایکس پہ پانچ دس ایف پیس آپ کو اچھے مل جاتے ہیں اور لیگ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے انیبل رینڈرنگ کیشی اور فورس گلوبر رینڈرنگ کیشی یہاں پہ ڈریکٹ گرا گرافک کارڈ بھی آپ نے لگا لینا ہے ٹھیک ہے ڈریکٹ ٹھیک ہے تو انیبل رینڈرنگ اوٹمائزیشن ٹھیک ہے یہ لگا لینا ہے آپ نے اس سے آپ کی گیم سمود ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے میموری کو نہیں چھیڑنا ہے اس کو اوٹمائٹک سلیکٹ کر دینا ہے یہاں پہ پروسیسر کا بھی آپ نے اوٹمائٹک رکھنا ہے اور ریسولوشن کو 720 بائی ڈفالٹ اور ڈی پی آئی اگر آپ کا کور آئی فائیف سے نیچے ہے پروسیسر تو آپ نے اس کو 160 رکھنا ہے ٹھ ٹھیک ہے 240 پر اس کو رہنے دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ موڈل پہ آپ نے کچھ نہیں چھیڑنا کر چھیڑتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن گیم کی سیٹنگ بھی آپ نے گھر سے دیکھنا ہے اگر آپ ایچ ڈی پہ کھیلنا چاہتے ہیں تو ایچ ڈی پہ کر لیں نہیں تو سمود پہ یا پھر اوٹمائٹک پہ آپ اس کو سلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس سمود پہ کریں گے تو آپ کا ایچ ڈی نہیں ہوگا گیم کے اندر سیٹنگ ایچ ڈی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے میکسیمم ایف پی ایسی نینٹی سلیکٹ کرنے آپ ہماری جیم لوپ کے سیٹنگ ہو گئی اب ہم چلتے ہیں دوسری سیٹنگ کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے اپنے 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 اپشن پہ چلے جانے ہیں یہاں پہ رن ٹائپ کرنا ہے یہ ٹائپ کرنا ہے امس کون فگ ٹھیک ہے کون فگ ٹھیک ہے یہ کون فگ ٹائپ کیا یہاں پہ آپ کے پاس دو تین اپشن آ جائیں گے آپ نے سمپلی بوٹ کے option پہ چلے جانے یہاں پہ advance option پہ جانے advance option پہ جانے کے بعد number of processor پہ آپ نے اس کو tick کرنا ہے اور 4 کر دینا ہے ٹھیک ہے maximum جتنے بھی ہیں آپ نے وہاں select کر دینا ہے اور maximum memory یہ بھی آپ نے 16 کر دینا ہے ٹھیک ہے تو maximum memory بھی ہم نے select کر دی ٹھیک ہے select ہو گئی اور apply کر دیا اور یہاں پہ simply ok کر دیا تو آپ نے pc restart کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا تو میں نے پہلے setting لگائی ہوئی تھی تو آپ نے یہاں پہ اس کو restart کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ setting ہوگی ہمارے پاس اب ہم نے دوبارہ جانا ہے یہاں پہ graphic setting کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے type کر لینا ہے simply graphic setting اور آپ کے سامنے یہ graphic setting آ جائے گی تو یہاں پہ آپ نے game loop کے emulator کو add کرنا ہوگا ایک ایک کر کے ٹھیک ہے تو آپ کو پہلے میں نے پیشلی ویڈیو میں طریقہ بتایا تھا شاید تو ہم نے simply browse کرنا ہے browse کرنے کے بعد یہاں پہ android emulator android emulator en اور android emulator ex یہ تینوں آپ نے یہاں پہ add کر دینا ہے ٹھیک ہے simply یہ کہ go click کر کے اپنے add کر دینا ہے اگر آپ کے پاس یہ folder نہیں آ رہا تو آپ نے یہاں پہ simply چلے جانا ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ گیا browse کا option اور یہاں پہ desktop پہ آپ نے چلے جانا ہے یہاں پہ game loop پہ چلے جانا ہے open file location کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اور ایک folder پیچھے جائیں گے اور UI کا folder آپ کو مل جائے گا UI کے folder میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ وہ تینوں emulator آگے ٹھیک ہے android emulator android emulator en اور android emulator ex یہ تینوں آپ نے یہاں پہ ایک ایک کر کے add کر دینا ہے اور ان کی performance high آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے simply آپ نے یہاں پہ high performance پہ ان سب کو save کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں low power saving let windows decide یہاں پہ high performance high performance پہ تینوں کو ہم نے کر دیا تو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد اب آپ نے تیسری سیٹنگ جو کرنی ہے وہ آپ نے game loop کے کرنی ہے open file location ٹھیک ہو گیا یہاں پہ app market ہے app market آپ نے نیچے ڈنا ایک folder پہ چلے جائیں UI کے folder میں جائیں یہاں پہ آپ کو ملے گا android emulator ex ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو properties پہ آپ نے جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے تھوڑی بہت چھڑ چھڑ کرنی ہے ٹھیک ہے compatibility کے اندر چلے جائیں یہاں پہ آپ نے change dpi high dpi setting کر دی یعنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو بھی apply کر دینے اور over high dpi rendering وہ کیا کہتے ہیں over high dpi scaling behavior ٹھیک ہے یہاں پہ application یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ application اور system application پہ اس کو ok کر کے simply apply کر دینے یہ setting کو ٹھیک ہے اس سے آپ کی جو black screen ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوگی اور اس کے بعد وہ جو اور آپ کی موس کی sensitivity اس کے اندر پہلے سے بہتر ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی sensitivity کا مسئلہ ہے تو آپ نے یہاں پہ موس کی setting کو open کرنا ہے ٹھیک ہے mous type کریں گی یہاں پہ آپ کے پاس موس کی setting آجائے گی یہ bonus setting میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے یہاں پہ advance additional پہ چلے یعنی یہاں پہ آپ کو مل جائے گا enable pointer position جو بھی ہے اس کو آپ نے یہاں سے tick ہٹا دینا ہے یا tick ہو گا تو tick ہٹانے کے بعد آپ apply اور ok کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی game کے اندر head لگیں گے ٹھیک ہے آپ کے mouse کنٹرول آپ کے بالکل ہاتھ کے اندر آجے گا ٹھیک ہے تو بالکل جیسے آپ mouse جیدر ڈراغ کریں گے ویسے ہی وہاں پہ ہوگا لیکن تھوڑا جا تھوڑا سا جو ہوتا ہے game کے اندر ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ free fire کھلتے ہیں پب جی کھلتے ہیں کوئی کھلتے ہیں کھلتے ہیں گا کھلتے ہیں گا